بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیگ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے کشمیر سے اگرچہ کوئی اس کے نتائج کو تصریم کرے یا نہ کرے لیکن یہ بار تصریم کرنا پڑے گی کہ تحریک لبیگ پاکستان جو ہے یہ جس طرح کے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں بہت زیادہ بورٹ دے کر ایک اچھی پوزیشن پر آئی تھی اسی طرح دوہزار اکیس میں پچیس بلائی کو بزرچتا روز جو پشمیر میں لگ چل ہوئے ہیں وہاں پر بھی بہت ٹاف ٹائم دیا ہے تحریک لبیک اور یہاں میرے پاس یہ مکمل ریزرٹ جو ہے یہ بھنبر کے لے سیون کا ریزرٹ ہے یہاں پر بولنس انسٹیشن کی تعداد ایک سو چھاسی تھی اور اس میں چودری انوارالہب صاحب جو ہے پی ڈی آئی سے انہوں نے اٹھتی ازار تین سو آٹھ ووڈ لیے اور وہ اس طرح یسید جیس گئے اور دوسرے نمبر پہ تاریخ فاروق صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کی طرف سیلنکشن لڑ رہے تھے پتیس ازار دو سو پینٹالیس ووڈ انہوں نے لیے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ازار میز وار پیس میں کافی تھے ٹوٹرل چوبیس کینڈیٹس تھے جس میں بھٹو پروپ پی 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 اندخابی نیان موکا علی مرتضاج کے شامل تھے جمہ کشمیر یونائٹڈ گورومنٹ کے علی محمد علی اختر اسمہ تھے مسلم کانفرنس کے راجہ طائل قبال خان تھے عوام اتحاد کی طرف سے سائمہ مرتضی نے الیکشن لڑا اور جماعت اسلامی لوگ کے دہائیوں سے الیکشن لڑ رہی ہے ان کے ریاض آمد جو ہیں وہ صرف ایک ہزار ایک سو تہنتیس ووڈ حاصل کر پائے اسی طرح پی پی ہزار کشمیر تیر کے رشان سے انیس احمد قان صرف پانچ ستری پن ووڈ لے سکے اور بہت سارے امیدوار جنہوں نے الیکشن لڑا تو چوبیس امیدوار سے اور پیٹری آئی پہلے نمبر پہ رہی دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون جبکہ تحریک لبیت پاکستان کی طرف سے الیکشن لڑنے والے محمد صبح صاحب جو ہیں تین ہزار آٹھ سو چار ووڈ لے کر یہ تیسری پوزیشن پہ قائم رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی جماعتیں کہ جو دہائیوں سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور خالص سیاسی جماعتیں اور بہت بڑا برک ہے بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے بہت بڑا کار محلوم کا جمعوریت کے لیے وہ قربانی ہیں بہت کچھ گنواتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوتا ہے کہ لبائے کے لیے کہ اتنے بڑے حلقے میں اور ایسے حالات میں جبکہ قیادر جیل میں ایسا رضیلی صاحب شفیق مبینہ صاحب دی کر اس کے باوجود تیس کی پوزیشن پہ آنا یہ بہت بڑا ایک ازاز ہے اور مخالفین کی نیندیں آرام کرنے والی بات ہے تو محنت انشاءاللہ جب کریں گے تو مزید انشاءاللہ قیمدہ الیکشن میں کبھی ایسے کی پوزیشن پہ آنے کے چانس موجود ہیں لبائی 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 کی حصول اللہ اللہ پاہ ہم سب کو ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے